موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم گزیستہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان کی سیاست میں بہت سی چینجز آئی ہیں پانچ ایسی ڈیولپنٹس ہیں چارے پانچ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی چیز ہے کہ خیبر پختونخواہ میں پشاور کے شہر میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے پشاور کی تاریخ کا اور خیبر پختونخواہ کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جلسہ کیا جو انسانوں کا سب سے بڑا اجماع تھا وہاں پہ سب سے بڑا کانگریگیشن تھا اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کے سیاسی حلقوں نے میڈیا نے پولیٹکل پانچٹس نے اداروں نے اور جو بیروکرسی ہے اس نے اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ریسیف کیا ہے وہ امپیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو تئیس میمران نے بل آخر نیشنل اسیمبلی سے ان کے ریزگنیشن جو ہے استیفے وہ منظور ہو گئے اور نیشنل اسیمبلی کے سیکیٹری ریٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے تو اس کا ٹوٹل سم ٹوٹل امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے آج ایک دن میں دوپہر کے قریب ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز پبلک ریلیشن ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بڑی اہم بڑی ہسٹورک انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جہاں بہت سے سوالات کے انہوں نے جواب دیئے وہاں پر کس قسم کی وہ چیزیں ہمیں نئی چیزیں پتا چلیں اور کیا اہمیت ہے بعض چیزوں کی جو انہوں نے جواب دی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ڈیویلیپنٹ ہے تیسری ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ امریکہ کی کانسپرسی ہے تو انٹرونشن ہے تو نہیں ہے تو وہ کیا کر رہے تھے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں پھر یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں چودہ اپریل کو اس وقت کی اوورال پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے یہ کس قسم کا چیلنج ہے پاکستان کے لیے خود امران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پھر یہ کہ پاکستان کے سسٹم کے لیے کس قسم کا چیلنج ہے اور پاکستان کے سسٹم کے سامنے آپشنز اس ٹیج میں ہیں کیا تو ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو پشابر کا جلسہ تھا بلا شبہ پاکستان کے میڈیا نے پولیٹیکل پانڈٹس نے سیاسی حلقوں نے مانے نہ وہ بے شک on the face of it لیکن انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پشابر شہر کی تاریخ کا اور خیبر پختونخوا کا یہ سب سے بڑا human congregation تھا جہاں ایک جگہ پہ اتنی بڑی تعداد میں انسان اکھٹے ہوئے ہو جو خیبر پختونخوا کی تمام ڈسٹرکٹس سے ٹاؤنز سے تحصیلوں سے قسموں سے وہاں پہ بریڈش ایمپائر کا بھی یہ فرنٹیر تھا اس وقت اس کو اسی لیے نویو ایف پی نورت ویسٹن فرنٹیر پراؤنس انگریز کہتے تھے اسے بکہ یہ ایک ایسا پراؤنس تھا جو انگریزوں نے پنجاب سے الگ کر کے کار آؤٹ کیا تھا انگریزوں کے آنے سے پہلے بریڈش انڈیا create ہونے سے پہلے یہ ہمیشہ پنجاب صوبے کا ہی حصہ رہا ہے فرنٹیر تک اس کے آگے افوانستان تھا یہ بھی ایک ایمپورٹن پوائنٹ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صوبہ میں کم از کم از کم دو قسم کے مسئلے گزشتہ بیس پچیس برس میں رہے ہیں ایک طرف تو ایک اسلامیس مومنٹ تھی جو پاکستانی طالبان تھے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور پھر ہم نے دیکھا گزشتہ چھ سات آٹھ برس پہلے ایک نیا قسم کا چیلنج یہاں پہ کھڑا ہوا جہاں بیرونی طاقتوں نے جس میں ہمیں ہندوستان کے اوپر بھی شک ہے انہوں نے پشتون تحفظ مومنٹ کو یہاں پر حبادی جس کا مقصد گئے تھا کہ پشتون نیشنالزم کے ساتھ کھیلا جائے ایک بیک گرونڈ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جب کل آپ عمران خان کے پشاور کے جلسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اب اس بیک گرونڈ میں اس کانٹیکس میں پاکستان کی ایک ایسی جماعت جو اس وقت پاکستان کی واحد قومی جماعت ہے نیشنال جماعت کیوں میں کہہ رہا ہوں نیشنال جماعت ہے بیکنس پاکستان تحریک کے انصاف عمران خان کی پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی پاکستان کے تین صوبوں کے اندر بہت سٹرونگ پینیٹریشن ہے پریزنس ہے ریزننس ہے اس کے ساتھ ہر جگہ پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں خیبر پختوخہ کے اندر جہاں حکومت میں دو تہائی میجورٹی حاصل کی اور حالی میں جو لوکل گارورنٹس کے سیکنڈ فیز کے الیکشن ہوئے وہاں پر بہت بڑی کامیابی حاصل کی سنگل پارٹی تھی سنگل لارڈس پارٹی پھر پنجاب میں اس پارٹی کی بہت بڑی سٹرونگ پریزنس ہے خاص کر کے پنجاب کی بڑے شہروں کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں ٹاؤنز ہیں پنجابی انٹیلیجنسیا کے اندر پروفیشنل کلاسز میں اکیڈیمیا میں سٹوڈنس میں اس پارٹی کی بڑی سٹرونگ پریزنس ہے پھر سنگھ کے اندر اندروں میں سنگھ میں پریزنس نہیں ہے لیکن کراچی شہر جو پچیس میلین کی عبادی کا ڈھائی کروڑ کا شہر ہے اس کے اندر اس پارٹی کی بہت سٹرونگ پریزنس ہے اس کے علاوہ اس پارٹی کی گارنمنٹس ہیں اے جے کیے کے اندر اور گلگت بلکستان میں لیکن بھارت وہاں اتنی شہر ایموشنل پریزنس جو ہے اس پارٹی کی نہ ہو لیکن یہ پارٹی جب پشاور کے اندر عظیم و شان جلسہ کرتی ہے تو اس کی ایتھنک ڈیمینشن کو اس کی نیشنل کوہیشن کی ڈیمینشن کو اور فیوچر کے پوائنٹ اگر آپ جو صدا جو گونج جو آواز وہاں سے پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس کو سیریسٹی نہیں لیتے اسے سینسٹیوٹی سے شو نہیں کرتے تو زہر ہے پھر اس کی پاکستان کے مستقبل کے لیے امپکیشنز ہوتی ہیں اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی ایک زنجیر ہے ایک کنیکٹ ہے ایک پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کی مختلف ایکسنس سٹیز کو اور صوبوں کو اور کمیونٹیز کو جس میں کم پڑھے لکھے مزدور بھی ہیں جس میں انتہائی پڑی لکھئے انٹیلیجنسیا ہے جس میں نوجوان ہیں بہت بڑی تعداد میں اس کو کنیکٹ کرتی ہے دو یا تین ڈیمینشنز اور بڑی امپورٹنٹ ہیں نہ صرف صوبوں کو کنیکٹ کرتی ہے بلکہ پاکستان کے جو ڈائیسپورز ہیں جو نورث امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں یونائٹس سٹیٹس میں ہیں انگلینڈ میں ہیں یورپ میں ہیں مشہر کے بستہ کے ہر ملک کے اندر ہیں آسٹریلیا نیوزیلینڈ کے اندر ہیں اور بختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئیں ان سب ڈائیسپورز کو بھی ایک پوائنٹ پہ یہ پارٹی کنیکٹ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو ارسٹ وائل جو اب حکومت دن چکی ہیں جماعتیں جو پہلے اپوزیشن تھیں وہ اوورسیز پاکستانی ووٹ سے گھرناتی تھیں اور اسی وجہ سے ابھی بھی وہ قانون میں تبدیل کر کے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں بیکنہ سب سے آسان وہ طریقہ ہے اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو آسانی سے ٹیبولٹ کرنے کا اور کاسٹ کرنے کا تو یہ چند ڈائمینشنز ہیں اور پھر یوت کی وہ ڈائمینشن ہے کہ سب سے زیادہ سٹرانگ پریزنس ہے جو آپ نے دیکھا کہ ٹوٹر پہ مسئیبت ہے ایک سوشل میڈیا پہ مسئیبت ہے اور اس وقت چھے کروڑ جیسے کہ خود عمران خان صاحب نے اس جلسے میں کہا کہ چھے کروڑ فون جو ہیں وہ موجوانوں کے ہاتھ میں ہے سکسٹی ملین اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک آواز ہے ان کی ایک کریکٹیوٹی ہے تو یہ وہ ایک بیک گرونڈ ہے جس میں آپ پشاور کے جلسے کی اہمیت کو پاکستان کے سیاسی حلقوں نے انتظامی دھانچے نے اور پاکستان کے میڈیا پندس نے اس کو ایبزوب کی جو یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پاکستان کے پرومننٹ ٹیلیویشن آنکر پرسن کامران خان صاحب نے میجر جنرل جعوید اسلم طاہر صاحب کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے اپنا تفسرہ کیا وہ بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں کامران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے لیکن میجر جنرل جعوید اسلم طاہر کا جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ٹویٹ کہتا ہے گراس میس کیلکولیشن بائی دوز وہ پلاند فندیت سپورٹیت ایکٹیوی پارٹیسپیٹی ان آئی کے رجیم چینج تھنکنگ دہ وہ پک پاکستانیز انڈر دیر کنٹرول دیر مست بی ریگرٹنگ آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی پاکستان ریولیوشن میں ہے اس ٹویٹ پر کہ نہیں ہے یہ بھی کویشنی بل ہے لیکن ان کے اس ٹویٹ کے اوپر پرومیننٹ ٹیلیویشن آئی کر پرسن کامران خان صاحب کا جو تفسرہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر اتنی امپورٹنٹ شخصیات جو اتنے سینئر رول پر رہ چکی ہیں وہ پشاور کے جلسے کو اس وقت کے پولیٹیکل مومنٹم کو اس طرح سے دیکھتی ہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے بہت سے چھوٹے کسپوں میں شہروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی ریلیز جلسے کانگریگیشنز ہو رہی ہیں ایک مومنٹم جو ہے بلڈ اپ ہو رہا ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ارلی الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیں اب ہم آجاتے ہیں اس دوسری چیز پر جو آج جو تحریک انصاف کی ریزنگیشنز کا میں پھر ذکر کروں گا لیکن اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جو ڈی جی آئیس پی آر ڈیریکٹر جنرل انٹر سرویسز پبک ریلیشن ڈاکٹر بابر افتخار جو ہیں جنرل بابر افتخار جو ہیں انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کی اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس کیا تھے اور میں سے کون سے پوائنٹس جیسے ہیں جس کے اوپر ایک بحث جو ہے آنے آفیسر بھی بڑے زبردست اور بہت ہی مدبر طریقے سے بڑے سیریس طریقے سے وہ اپنی ان ریسپانسیبیلٹیز کو ہینڈل کرتے ہیں نہ اس میں کوئی ہائپ ہوتی ہے بہت ہی سیریس طریقے سے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں having said this جو important points ان کے سامنے آئے ایک بہت important point ان کا یہ آیا کہ امریکہ نے بیسس تو خیر مانگے نہیں فیل لیکن اگر امریکہ بیسس مانگتا بھی تو پاکستان آرمی کا بھی جواب وہی ہوتا absolutely not جس طرح سے ایکس پرائم منسٹر former پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایچ پیو کے ساتھ جب ان سے انٹیو میں پوچھا گیا کہ کیا آپ سے اگر بیسس مانگے جائیں گے تو آپ بیسس دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ absolutely not جو ایک بہت پاب میں اس پر بڑی بہت سوئی بڑی کانٹر ہو سی ان کو اس طرح سے کہنا چاہیے تھا اس طرح سے کہنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا وہ کہنا چاہیے تھا لیکن آج جنرل بابر افتخار ڈی جی آئیس پی آر نے کہا کہ پاکستانی فوج کبھی یہی کنسنسس تھا یہی فیصلہ تھا بیسس مانگے نہیں گئے لیکن مانگے جاتے تو ہمیں انکار ہی کرنا تھا یہ تو ایک بات ہوئی دوسرا بہت important point ان کا یہ تھا کہ ایکس پرائم منسٹر جب عمران خان رشیہ گئے جہاں انہوں نے پیزن پوٹن سے بہت لبی چوئی بلکات کی تو اس میں institutional consensus تھا اور آرمی on board تھی اور اس وقت سبھی کا یہ فیصلہ تھا کہ رشیہ جانا بنتا ہے یہ ضروری ہے اور اس stage پہ اتنے advance stage کی اوپر اس trip کو cancel نہیں کیا رہا سکتا انہوں نے یہ مانا کہ ٹھیک ہے جب وہاں پہ تھے وہ موسکو میں اس وقت وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی جس کا ایک بڑا unpleasant effect ہوا لیکن بات یہ ہے کہ institutions جو ہیں وہ on board دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز انہوں نے یہ کہی جو بہت important ہے انہوں نے کہا کہ بی بی سی نے جو انپائی لغوب اور فضول قسم کی باہیارک قسم کی بی بی سی اردو میں جو سٹوری نکالی ہے جس میں بتایا گیا کہ آمی چیف وہاں پہ آئے اور اسطر آئے former prime minister کو پر نہیں تھا مارے گئے کیا کیا گیا ظاہر ہے وہ انتہائی فضول چیز تھی ہم بھی آپ کو confirm کر سکتے تھے because سب سے آخر میں prime minister house سے نکلے تھے میرا خیال ہے جب میں وہاں سے نکلا تو اس کے بعد عمران خان ریاض وہاں پر اس کے وقت بھی کچھ کر رہے تھے وہ last تھے اس وقت جب بھی نکلا تھا تو I can confirm دستیں کہ اس طرح کی کسی چیز کی صورتحال جو ہے وہاں پہ وہاں پہ نہیں ہوئی اور اس سے تھوڑی دے پہلے prime minister جو ہے وہاں سے walk کر کے اپنے corridor سے نکل چکے تھے جہاں سے آپ entry کرتے ہیں وہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی بھر جانبابر نے بہت strongly condemn کیا کہ بی بی سی غدو کو کیا ہو گیا اور یہ انتہائی لغو فضول انہیں کہا برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن انتہائی فضول و وائیات قسم کی یہ سٹوری جو ہے بی بی سی غدو نے بنائی چوتھی چیز انہوں نے جو کی جو انہوں نے ایک بہت بڑی جو ایک سپیکیولیشن مل چل رہی تھی اس کو انہوں نے book to rest کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آمی چیف جنرل کمر جعوید واجوہ جو ہیں نہ تو extension لینا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی صورت میں وہ extension لیں گے اور accept کریں گے اور وہ 29 نیومبر 2022 کو retire ہوں گے یہ بڑی important بات ہے کیا ہوگا اس کے بعد کیا replacement وہ ایک الگ speculation ہے لیکن وہ کم اس کم ایک چیز انہوں نے کلیر کر دی کہ جنرل کمر جعوید واجوہ جو ہیں وہ اب ایک second extension نہیں لیں گے further extension نہیں لیں گے وہ retire ہوں گے اور یوں ایک important chapter جو ہے پاکستان کی آمی کی تاریخ میں وہ جو ہے it will come to an end انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پرائیم میریسٹر شہواز شریف صاحب کی inauguration ہوئی وہاں پہ ان سے سوال بوچھا گیا کہ جنرل باجوہ وہاں نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی حسین طبیعت ٹھیک نہیں تھی یہ جنرل باجوہ گھر میں تھے وہ office بھی نہیں آئے تھے یہ اور بات ہے کہ دو اور اہم شخصیات چیف چسٹر سے پاکستان اور ایک اور بہت important جو پاکستان کی facility ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھے وہ بھی سوال جو ہیں وہ میرا خالی جنرل بابر سے جب سوال بوچھا گیا کہ جو national security committee کا اعلامیہ جاری ہوا تھا جو declaration جاری ہوا تھا جس کی اوپر ابرام خان حکومت بہت rely کرتی رہی ہے اس میں کیا آپ نے یہ مانا تھا کہ امریکہ پاکستان میں regime change کی ایک سازش جو ہے وہ کر رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اس علامیہ میں سازش کا کوئی نفذ تھا پھر انہوں نے رضاحت کی کہ ہاں اس علامیہ میں یہ ضرور ہے کہ بہت سخت اور بہت غلط اور بڑی undiplomatic language جو ہے وہ use کی گئی کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ پھر ڈیمارشے کیوں issue ہوا انہوں نے کہا ڈیمارشے صرف conspiracy کی صورت میں تو issue نہیں ہوتا بہت سخت جبان استعمال کی گی تاہم انہوں نے مانا کہ ہاں امریکہ کی intervention کا لفظ جو ہے یعنی مداخلت کا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اچھا this brings us to another now third third fourth point of my today's video discussion وہ یہ ہے کہ جنرل بابر جو ہیں وہ ایک military bureaucrat ہے وہ ایک government کے function نہیں ہے اگر جنرل بابر سے ہر چیز جا کے ہم ispr سے نہیں پوچھ شکتے کیونکہ بہت سے میں نے دیکھا بعد میں میڈیا کے لوگ جو ہیں نین سٹرین کے اندر بھی سوشل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل دیکھانا جنرل بابر نے کہہ دیا کہ کوئی american conspiracy نہیں ہے یعنی ایس اف کہ جنرل بابر ہی نے اس کی qualification کرنی تھی یا dg ispr نے کرنی تھی یا فاجہ پاکستان نے کرنی تھی یا حکومت پاکستان نے کرنی تھی میں سمجھ ٹھا ہوں کہ یہ تو کسی حکومت کے عبارے کو اس کی qualification کرنی بھی نہیں چاہیے اگر جنرل بابر سے ڈی جی آئیس پی آر سے کسی سے بھی اگر ڈی جی آئیس پی آر سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ 1977 کا جو کوئی آئیس پی آر کو آئیس پی آر کو اور پاکستان کے اداروں کو ہر قسم کی discussion اور debate میں کھینچنا نہیں چاہیے گھسیٹنا نہیں چاہیے لانا نہیں چاہیے سرکار کے محکموں کی ہمیشہ limitation ہوتی ہے سرکاری institutions کی state institutions کی limitation ہے کہ وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جسا تک ایک چیز بلکل black and white ہے black and white چیز یہ ہے کہ لفظ استعمال کیا گیا intervention کا black and white چیز یہ ہے کہ ڈیمارشل کا فیصلہ کیا گیا black and white چیز یہ ہے کہ جو dispatch آیا تھا اس کے میں بہت objectionable سخت قسم کی زبان استعمال کی گئی اب اب اس پہ تھا کیا کیوں ہم کہتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب چیز تھی اس communication میں جو واشنگٹن سے ریسیو ہوا جو ہمیں پڑھ کے سنایا گیا بہت زیادہ لوگوں کی موجود کی میں بہت ایک کی فنکشنری موجود تھے سیویل ملینٹریک کی طرف سے اور وہ یہ تھا کہ اس dispatch میں کہا گیا کہ تحریک ادم احتماد آنے والی ہے اور اس کے بعد یہ حکومت اگر چلی جاتی ہے پرائم تو پاکستان کے ساتھ تعلق آدی آگے نہیں بھڑ سکیں گے اور پاکستان کے لیے بڑے سویر قسم کے consequences ہوں اس کے شروع میں یہ بھی تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رشیہ گئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور یہ پاکستان کی state policy نہیں ہے یہ پاکستان کی ریاست کی policy نہیں ہے بلکہ یہ سب جو فورم policy چل رہی ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذاتی policy ہے اب ان کو کس نے امریکیوں کے ذہن میں کسی نے سازش کر کر لی یہ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ہمیں آج یہ پتا ہے پاکستان کی پاکستان کی institutions اور اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا فورم office سبھی on board تھے اور پرائم منسٹر فورم پرائم منسٹر عمران خان کوئی ذاتی ایجنڈا پاکستان کی فورم policy میں نہیں رن کر رہے تھے میں آپ کو یہ بھی یاد کر باؤں گا کہ رشا کے پرائم میں ایک بڑا strong view exist کرتا تھا کہ ساؤت جو گیس پائپ لائن ہے ہمارے پاس اس سے بہتر alternatives ہیں لیکن پاکستان کے institutions وہ سمجھتے تھے کہ رشا کو انگیج کرنے کے لیے گیس پائپ لائن کو ہمیں رشن کانٹریکٹ یہاں پر دینے چاہیے تو یہ چند معاملات ہیں جس کی آج کلائیفکیشن ہو جاتی ہے اب آجاتی یہ بات جو بحث چھیڑ دی گئی ہے ڈی جی آئی سپی سے زیادہ فیلڈ یا سکسیس کوشش کی ہیں ریجیم چینج کی اور انٹیوینشن کی ہیں یا آپ کو لفظ ریجیم چینج ملے گا اگر آپ ریجیم چینج ڈالیں گے تو آپ کو بے تہاشا آرٹیکلز مل جائیں گے اکیڈیمک آرٹیکل نیوز پیپر آرٹیکل ریسرچ پیسز کتابیں آ جائیں گے آپ کے سامنے کہ امریکہ نے جو ہیں وہ کہاں کہاں ریجیم چینج کی کوشش کی لاتینی امریکہ میں کتنی دفعہ کی انڈو چائنا میں جہاں انڈو نیشیا ملیشیا وہاں کتنی دفعہ کی ایفریقہ میں کیا کیا انگولا وغیرہ بشر کے بستہ میں کیا کیا تو کہیں ورڈ آپ کو انٹرونشن ملے گا مداخلت اردو میں کہیں آپ کو ورڈ ریجیم چینج ملے گا ہر دفعہ امریکی کوشش وہ کامیاب نہیں ہوئی چند امریکن جو بہت مشہور ہیں ہمارے پوائنٹ ریو سے وہ میں آپ کو کرنیلوجکل آرڈر میں بتاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سکرین کے اوپر آپ کو اس کے امیجز میں دکھا سکوں 1953 میں ایران جو پرائی منسٹر تھے پاپولیلی ایلیکٹڈ محمد مصدق انہوں نے 1951 کے اندر جو سٹینڈ آئل کمپنی تھی انگلو امریکن کمپنی کی آئل کی اس کو نیشنلائز کر لیا امریکہ اور برطانیہ کے انٹیالیجنس اجنسیز نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹایا جائے گا اور CIA نے ایک آپریشن کو جس میں کیرمت روزول جو گرینڈ سن تھے پریزیڈ روزول کے انہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور جان کیسیڈی کا جو نیو یورکر کا پیس ہے وہ بات کرتا ہے کب کب اس کو کراسیفائی کیا گیا اس پر کون 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 کسی کتاب ہیں یہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سکرین پر دکھاؤ میں چچی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ جب امریکہ نے intervention کی تو کوئی ایک ان کا model یا method نہیں تھا یہ چار پانچ شے different قسم کے model تھے کہیں فوج کو use کیا گیا کو میکنگ کے لیے کہیں اکٹھے کیے گئے کہیں اکنومک crisis پیدا کیا گیا کہیں political assassination کر دی گئی اور کہیں بڑا قتل عام کیا گیا ایران میں بڑی آسانی سے crowd اکٹھا گیا جو چند سو لوگ اکٹھے کی انہوں نے حملہ کر دیا پرائیم میسٹر کے گھر میں ان سب کو پچاس ڈالر فی قص مزدوری دی گئی اس پورے بلوے کے لیے اور یوں وہاں پر ایک ریجین چین 1953 میں کر دیا گیا جس کی وجہ سے ایرانیان ریولیشن سبسیکونٹلی 20-25 ورس کے بعد آیا بکرز وہ چیز وہ زخم اور وہ گھاؤ جو تھا وہ ایران کی بوڈی اس کی سائکی کے اندر بڑا گہرہ 1963 میں امریکہ نے بے آف پکس پر بقائدہ حملہ کر دیا سی آئی اے نے چار ہزار یا پانچ ہزار جو ڈسیڈنٹس تھے کیوبن اورجن کے ایکزائل ان کی بقائدہ ایک فوج ریز کی ان کو بوٹس دیں ان کو اسلاح دیا ان کو ویپن دیئے ان کو گھڑیاں دیں ان کو بڑا کچھ دیا اور اس کے بعد لیکن بے آف پکس فیاسکو کہتے ہیں یہ ناکام ہو گیا اور یہ پریزیڈنٹ جان ایف کینڈی کی زمانے میں ہوا یہ نائنٹین سکسٹی سکسٹی تو سکسٹی تی تی میں ایک بڑا سکسسفل ملیٹری کو کروایا گیا چلے میں جہاں پوپلرلی ریکٹ لیفٹ کے مارکسس پریزیڈنٹ تھے سیلویڈر انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشن کی بات اس تو میتھر یہاں پہ ڈیفرنٹ ہو گیا دو ہزار بارہ میں ایجپ میں جو پہرے کراؤڈ نکالے گئے تین دن تک بہت شدید توفان ملک کو پورا دی موبیلائز کر دیا گیا پورا سٹینڈ سٹل کر دیا گیا ایجپ میں اور اس کے کچھ ملٹری کے حصوں کو استعمال کیا گیا ملٹری جو ترکی کے اندر امریکن بیس تھا اس کو یوز کیا گیا یہ وہ ملٹری کو تھا جو پریزیڈ ایردوگان کی پاہی پاپولیلیٹی کی ویدہ سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور یہ ملٹری کو جو تھا وہ ترکی کے اندر آقام ہو گیا لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ آپ کو ملے گا اور میں بہت لوگ کو ملاؤں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ امریکن سپانسر کو نہیں تھا جس کے بعد ترکی اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب رہے 1977 کی پاکستان کی نظام مصطفیٰ کی پی این اے کی مومن کے بارے پاکستان کو رول کیا وہ بھی ایک یہ تو نہیں پوچھ چکتے فورن آفیس سے جا کے فورن سیکرٹی کو کہیں گے جی آپ بتائیں وہ کیسے بتائیں گے آپ کیا تھا یہ تو آپ کو ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے ایک 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 چیز کو سمجھ نا ہے وینیزولا میں بار بار امریکہ نے مداخلت کی اس کو آپ کہنے کہ سازش کے بغیر کی یا سازش کے ساتھ کی دو ہزار ایک یا دو میں بھی کیونکو شیوز کی حکومت کو کچلنے کے لئے کیرکس کے اندر ملیٹری ملیٹری کرو کی صورتحال پیدا کی لیکن لوگ شڑکوں کے اوپر نکل آئے ملیٹری کرو جو ہے وہ ناکام رہ گیا دو ہزار بیس میں پریزنڈ مدورو کی گارمنٹ کو ختم کرنے کے لئے ایک امریکن پرائیوٹ کمپنی جو ہے اس نے ملیشیا اور آرمی ریس کی سیلور اس کا نام تھا کمپنی کا امریکن ایکس مرین اس یہ بھی آپریشن گیبین اس کو کہتے ہیں یہ بھی ناکام ہو گیا اس کو بھی میں سکرین پر دکھانے وہ چونکہ بہت زیادہ اس نے ملٹری آفیسز کو ہیجیک کر لیا تو ایک آپریشن لانچ کیا گیا جو ایک سال تر پر رہا اور سکسی 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 ہیں جو اس کو مختلف طریقے سے مس لیڈ کر رہے ہیں اس پوری صورتحال کو سمجھانے کی اب ہم آجاتے ہیں اس وقت پاکستان کی صورتحال پہ جہاں پہ امران خان کی پارٹی نے ایک سو تیس ون ٹوئنٹی تھری لوگوں کے ریزنگ نمزور کر لیے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹی تھری لوگ ہیں جو امران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو آپ سلوٹ کریں ان کی جرت پہ ان کی بولنس پہ ان کی بہادری پہ ان کے پرنسپل کے اوپر ان کے اصول کے اوپر اور اس چیز پہ یہ کتنے ندر ہیں اور یہ کتنا ان کا ایک سنس او دلیف اور کمکشن ہے جب وہ خیبر پکنکہ اور پنجاب کی پروینشل اسمبلی سے بھی اور سندھ کی پروینشل اسمبلی سے بھی ریزائن کر دے امران خان کوشش کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک کانشیس نیس کی زمیر کی آواز اور پبلک اپینین کو شیپ کریں پاکستان کے ایڈمنس ٹریٹیو اور سیاسی ڈھانچے کے اندر جس کے لیے وہ لوگوں کو پروٹیس کے لیے باہر نکالتے ہیں جس کا پہلا مظاہرہ ہم نے کنٹری وائد دیکھا گزشتہ ادوار کو جب لاکھوں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں ملتان میں پشاور میں پنجاب کے شہروں میں لوگ باہر نکلے دوسرا مظاہرہ اس کا آپ نے ایک دن پہلے دکھا چودیس گھنٹے پہلے پشاور میں جہاں لاکھوں لوگ دو لاکھ دھاری لاکھ تین لاکھ لوگ جو ہیں وہ پشاور کے رنگ روڈ کے میزان میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میسج جو ہے وہاں پہ افرم کیا کہ یہاں پہ اس ملک کو ایلی ایلیکشن کی ضرورت ہے اس کے بعد سولہ تاریخ کو کراچی مزار قائد اس کے بعد اکیس تاریخ کو لاہور مینار پاکستان بیسک اٹیمپٹ امران خان کی کیا ہے امران خان کی جو کوشش ہے اسے دیکھ کے مہاتمہ گاندی مہندس کرم چند گاندی جن کو تاریخ مہاتمہ گاندی کے نام سے یاد کرتی ہے ان کی جو ایک نون وائلنڈ سٹرگل تھی بریٹش امپیریلزم کے خلاف کیوں تھی نون وائلنڈ اس لیے کہ مہاتمہ گاندی کو احساس تھا کہ بریٹش بیوراکرسی اور امپیریلزم کے پاس بڑی سٹرانگ فائر پاور ہے وہ جلی والا باغ جیسے میسیکر کر سکتی ہے وہ نہیں شاہت تھے کہ عوام جو ہیں ان کا مقابلہ بریٹش امپیریل جو پاور ہے اس کے سامنے ہو کیونکہ بریٹش امپیریل پاور ہزاروں لوگوں کو قطع عام کر سکتی تھی انہوں نے عوام کو سڑکوں پہ نکال کے ایک ایسی اویرنس ایک ایسی کانشیسنس ایک ایسی پبلک اپینین ایک ایسا جذبہ انہوں نے پیدا کیا انہوں نے بریٹش امپیریل مائٹ کے اندر احساس جرم پیدا کیا گلٹ پیدا کیا انہوں نے اس کو ڈیفنسیو پہ ڈال گیا عمران خان کو اور عمران خان کے ساتھیوں کو کر بھی وہ یہی رہے ہیں لیکن میں انہوں نے ایڈوائز کروں گا کہ انہیں مہاتمہ گاندی کا جو سارا ایکسپیرینس ہے اسے بڑے غور سے دیکھنا چاہیے بکوز بیسویں صدی میں گزشتہ سو برس میں کسی نے اتنی کامیاب اتنی بڑی طاقت کے خلاف اتنی کامیاب پولٹیکل جد و جہد نہیں کی جتنی مہندس کرم چند گاندی نے مہاتمہ گاندی نے کی آج یونان خان کو تحریک انصاف کو پاکستان کے لوگوں کو مہاتمہ گاندی کے ایکسپیرینس کی نون وائلنڈ ریزسٹنس جو ہے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کوشش اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے جو ایک پولٹیکل فیلنگ ہے جس میں پاکستان کے نوجوان جو جن کی پیسر فیصد سے زیادہ کی عبادی جو ہے وہ 35 پر سے کم ہے یہ اس کا حصہ ہے پاکستان کے تین صوبے اس کا حصہ ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس یا اربن انٹیلیجنس یا ایکیڈیمیا اس کا حصہ ہے اس اس کو سسٹم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پولٹیکل مومن کے لیے سلوشن دھون ہے یا پرانے جو حد کرنے ہیں انہیں استعمال کر کے اس پولٹیکل مومن کو اس طرح سے سپریس کرنا ہے جیسے انڈومیشیا میں کیا گیا جیسے ایجپ میں کیا گیا جیسے چلے میں کیا گیا یہ ایک بیسیک کوششن ہے جو اس وقت پاکستان کے سسٹم کے سامنے ہیں اب میں تو تین پوائنٹ آپ کے سامنے انیلیسس کے رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کچھ سسٹم کر رہا ہے وہ بڑی اولڈ قسم کی سٹریٹیج سسٹم یہ سمجھ نہیں پارا کیونکہ سسٹم وہ کیا دیکھ رہے ہندوستان پاکستان دونوں کی صورتح حالی ہے بار بار یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ یہاں پر سکسٹی پرسن پرسن پوپلیشن کی عبادی 35 پر اثر کم ہے ان کے جذبات ان کی فیلنگ ان کی ایسپریشن مستقبل ان کا ہے جس آدمی کی عمر اب 55 اور 60 کی درمیان ہے یا 60 سے زیادہ ہو چکی ہے وہ آدمی ہے جس کو دل کی بیماری بھی لگی ہے گردوں کی بیماری بھی لگی ہے اس کو ڈائیبیٹیز بھی ہے تو ایسا ڈاکٹر میں بتا رہا ہوں پاکستان کے بزرگ رسیجن میکرز کو 60 پلس کے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی زیادہ رہی نہیں ہے آپ کو اگر بھی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا آپ کو کڈنی کا پرون ہے یا پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو یقین رکھیں کہ بہت جلوی ڈاکٹر آپ کو یہ خبر دینے والا ہے لیکن جو فیوچر ہے پاکستان کا وہ ان لوگوں کا ہے سکسٹی فائی پسن انڈر تھٹی فائی ہیں فیوچر ان کا ہے اور یہ ریزولیٹ کرتے ہیں ڈائیسپورا کے ساتھ اور یہ ریزولیٹ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ ان کی ایسپریشنز کے راستے میں اگر پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ آتا ہے تو پھر پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ خطر میں پڑ جاتا ہے یہ میں ہر دفعہ کہوں گا ہر ویڈیو کے آخر میں اس ملک کو جلد جلد ارلی انتخابات چاہیئے آج کا بھی کنکلوجن ہے ایک دن پہلے میرا کنکلوجن تھا جیسے صورتحال دیولپ کرے گی گنگ